موسیقی اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم نایت واجب اللہ اترام ناظرین و سامعین اسلام علیکم کانٹیکٹ اپورٹمنٹ پالیسی 2004 کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اس سے ہمارا مختلف اینگل سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جب ہم ایز این افیسل اور ایز اینڈیویجول دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی ٹرمز ان کنڈیشنز کے سیٹل کرنے کی ایشیوز آتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہمیں اس کے صورت میں دیکھنا پڑتے ہیں جیسے آج ریگولائزیشن ایکٹ آ گیا ہے جس کے تحت ہم کانٹیکٹ اپورٹمنٹ کو ریگولائز کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف جانا ہے کانٹیکٹ اپورٹمنٹ پالیسی کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلا حصہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں کانٹیکٹ اپورٹمنٹ کی طرف گورنمنٹ نے توجہ دی نمبر ٹو اس کی ایڈمیسٹریٹیو ریزنز کیا تھیں اس کی ایکنومک ریزنز کیا تھیں اور نمبر تھری ہے اس کی پروسیجر کیا ہے گائیڈلائن کیا ہے کانٹیکٹ اپورٹمنٹ کرنے کی اگر کوئی ڈیپارٹمنٹ لوگوں کو کانٹیکٹ پر اپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کونسی گائیڈلائن فالو کرے گا اور فورتھ ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں تو یہ چار حصے ہیں بنیادی طور پہ اس کانٹیکٹ اپورٹمنٹ کے یا کانٹیکٹ اپورٹمنٹ پالیسی کے میں اگر زیادہ واضح طور پہ کہوں تو لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ what is a contract itself کانٹیکٹ کیا ہے کانٹیکٹ is indeed an agreement between two or more parties which is enforceable at law جو کانونی طور پر لاغو کیا جا سکتا ہے یہ ایک معایدہ ہے دو یا دو سے زیادہ پارٹیوں کے درمیان اب کانٹیکٹ میں کیا ہوتا ہے اس معایدے یا اگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس میں پارٹیوں کے حقوق و فرائز ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کا اگر دو پارٹیاں ہیں تو جو ایک پارٹی کے حقوق ہیں وہ دوسری نے ادا کرنے جو گویا دوسری کے فرائز ہیں اور جو دوسری کے حقوق ہیں وہ پہلی کے فرائز ہیں تو دونوں پارٹیوں کے حقوق و فرائز جب لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کو کانٹیکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے تو پھر کانونی طور پر اس کانٹیکٹ کو لاغو کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایک پارٹی اپنے فرض سے روگردانی کرتی ہے اگر وہ دوسری پارٹی کا حق ادا نہیں کرتی تو جس کا حق غصب ہو رہا ہے متاثر ہو رہا ہے وہ پارٹی کانونی سپورٹ حاصل کر سکتی ہے وہ کوٹ میں جا کے بھی اس کو امپلیمنٹ کرا سکتی ہے اب یہ تو کانٹیکٹ اپوائنٹمنٹ کی ایک ڈیفینیشن تھی یا اس کی ایکسپلینیشن تھی اب بیک گراؤنڈ کیا ہے کانٹیکٹ اپوائنٹمنٹ کی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ہمیشہ سے لوگ ریگولر اپوائنٹمنٹ پر امومن آتے رہے اور خاص کر ڈیپارٹمنٹ کے اندر تمام لوگ ریگولر اپوائنٹمنٹ پر آتے رہے یک نم گورنمنٹ نے کیوں کانٹیکٹ اپوائنٹمنٹ کو انٹروڈیوز کروایا ریگولر سے کانٹیکٹ موڈ میں گورنمنٹ نے اپوائنٹمنٹ کیوں شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں جہاں پہ ریگولر اپوائنٹمنٹ تھیں گورنمنٹ کے اندر وہاں ساتھ ساتھ کانٹیکٹ اپوائنٹمنٹ بھی چل رہی تھی ہو سکتا ہے وہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو وہ نظر نہ آتی ہوں لیکن ایک بندہ جب گورنمنٹ سرویس سے ریگولر سرویس مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ری اپوائنٹ ہوتا تھا اب ری اپوائنٹ کو ریگولر طور پہ نہیں لیا جا سکتا جو بندہ ایک دفعہ گورنمنٹ سرویس سے ریٹائر ہو جاتا ہے وہ دوبارہ ایز ای ریگولر اپوائنٹ گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا تو جب کسی کی ری اپوائنٹ کرنا ہوتی تھی تو اس کو کانٹیکٹ پہ لیا جاتا تھا وہ کانٹیکٹ نیڈ بیس تھا اس کو ایک سال کا کر دے تین سال کا کر دے وہ نیڈ بیس تھا اسی طرح ساتھ ساتھ جب ہم ایک ریگولر اپوائنٹ چل رہی ہے ریگولر فنکشن ہے دیپارٹمنٹس کا آنگوئنگ ایکٹیویٹی ہے دیپارٹمنٹس کی تو کچھ پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے تھے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے ایک تیمپری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کا بیگننگ ٹائم بھی ہوتا ہے اور اینڈنگ ٹائم بھی ہوتا ہے وہ ایک سال ہو سکتا ہے وہ دو سال ہو سکتے ہیں وہ دس سال ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک definite period اور definite activity ہوتی ہے تو ان projects میں چونکہ یہ temporary نویت کے ہوتے تھے تو regular implies نہیں رکھے جاتے تھے ان میں جن لوگوں کو appoint کیا جاتا تھا میں وہ contract لوگوں کو award کیا جاتا تھا جتنا period اس project کا ہوتا اتنا ان کے contract کا ہوتا اس کے بعد government کے اندر کچھ post ایسی تھیں جو tenure post ہیں کہ یہ post اتنے عرصہ کے لیے لیے رہے گی تو ان tenure post کے اوپر بھی contract appointments کی جاتی تھی تو یہ ایک background ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ regular assignment یا ongoing assignment کے ساتھ ساتھ contract appointments ان موڈز میں چلتی رہیں اب میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں regular ongoing تو regular یا ongoing assignment وہ ہے جس مقصد کے لیے departments بنے ہیں مثال کے طور پر irrigation کا محکمہ ہے تو یہ ایک ongoing activity ہے یہ کوئی ایک دن کے لیے ایک سال کے لیے نہیں بنا ہے یہ چونکہ irrigation کا ایک system ہے تو یہ ہمارے ہمیشہ کے لیے بنا ہے اسی طرح home department ہے تو کوئی یہ چند دنوں کے یا سالوں کے لیے نہیں بنا تو یہ ongoing activity کر رہے ہیں یہ تمام departments 40 departments ہیں government of Punjab کے اندر اور تمام ongoing activities کر رہے ہیں اگر ان کے اندر کوئی special nature کی assignment آ جاتی ہے ایسی assignment جس کو special attention چاہیے ہوتی ہے جو شاید ongoing activity کے ساتھ نہ کی جا سکے تو اس کو عمومن government project mode میں لے جاتی ہے اور اس project پر پھر جو لوگ آتے ہیں آج بھی وہ contract پہ آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ departments یہ تو تھا نا ongoing کے ساتھ contract اب کچھ department ongoing کو quit کر کے contact کی طرف آئے وہ کون سے تھے education department سن 2000 میں اس نے switch اور کیا contact appointment کی طرف جہاں regular appointments ہو رہی تھی انس کو quit کر دیا اور contact appointments introduce کروائیں اس کے بعد finance department نے 2003 میں advise کیا کہ اب جو بھی recruitments کی جائیں وہ recruitments contract basis پہ کی جائیں کیوں regular basis پہ پینشن کی صورت میں تنخواہ کی صورت میں اور دیگر مختلف consideration financial considerations کی صورت میں government کے اخراجات بڑھ گئے تو اس لیے finance department نے 2003 میں advise کیا کہ اب تمام ادارے اپنی appointments contract basis پہ کریں سوائے چند exceptions کے تو ان اس تمام background کو مدنظر رکھتے ہوئے 2004 کے اندر government نے contact appointment policy introduce کروائی جس کو ہم کہتے ہیں the contact appointment policy 2004 تو یہ ایک جو بیر اور سیمپل سی background ہے contact appointment policy کی آپ کا بہت بہت شکریہ